بسم اللہ الرحمن الرحیم بابل، مصر، ایران، روس، امریکہ، ہندوستان اور عرب بغیرہ میں یہی ہوتا آیا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک نیوز لائیب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ کی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اسپین کی فتح کے بعد عبد الرحمن اطول نے چرچ کو مسجد کرتبا میں تبدیل کرتے چرچ کے گھنٹے کو پگلا کر اس سے مسجد کی کھڑکیاں اور دروازے بنائے گا یہی حال دمشق میں واقع کلیسہ کا ہوا جسے جامع مسجد امبی میں تبدیل کر دیا گیا خود کرتبا کے کلیسہ سے پہلے وہاں بدپرستوں کی مذہبی عبادت کا اسے عیسائیت کے اروج کے زمانے میں کلیسہ میں تبدیل کیا گیا دمشق کے کلیسہ کا بھی یہی حال تھا کلیسہ سے پہلے وہاں جیوپیٹر کی پوجہ ہوتی تھی بدکدے کو کلیسہ میں تبدیل کر دیا گیا یرشلم میں یہودیوں کی قربانی کرنے کی چٹان پر عبد الملک علموی نے قبطہ السخرا بنوایا اور اس پر قرآنی آیات لکھوائیں رومن بدپرست تھے لیکن تین سو پچیس میں رومن شہنشاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر دی یہ رومن حکومت کی چھتری تلے عیسائیت خوب پھلی بھولی پورا جدید جورپ اگر عیسائی ہے تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ رومن ادوار میں پورا یورپ رومی سلطنت کے تین سوہوں میں تقسیم کیا تین سو پانچ عیسوی میں جب قسطنطین نے روم سے اپنا دارالحکومت بازنٹینیوز کے شہر بازنٹین میں منتقل کیا تو اسے قسطنطینہ کا نام دے دیا بوتوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا اور شہر کے مرکزی بدکدے کو کلیسہ میں تبدیل کر دیا گیا اس بدکدے کو کلیسہ آیا سوفیہ کا نام پانچ سو سینٹس عیسوی میں اس کی تعمیر جدید کے وقت دیا گیا چودہ سو تریپن میں جب عثمانی سلطان محمد دوئیم نے قسطنطینہ فتح کیا تو مرکزی کلیسہ آیا سوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا سپینیو نے جب چودہ سو باون میں امریک کو ویسی پوچھی اور چودہ سو بانوے میں کولمبس کی سرکردگی میں موجودہ امریکہ میں قدم رکھا تو مقامی باشینوں کے قتل عام اور ٹائفس بخار وغیرہ سے مقامی لوگوں کی امباد کے بعد ان کے بدقدوں کو کلیسہوں میں تبدیل کر دیا تاریخ عرب کے مصنف فلپ کے ہتی دبستان مذاہب کے مصنف خسرو اسفنجار اور استاد علی عباس جلال پوری نے اپنی متعدد کتابوں میں کئی بدقدوں مابدوں زرتشتی عبادتگاہوں کو کلیسہوں میں تبدیل ہونے اور پھر مذہذر نے تبدیل ہونے کا تذکرہ کیا ہے ان مصنفین نے کئی مذاروں اور مقبروں کا ایک مذہذر سے دوسرے مذہذر میں تبدیلی کا بھی ذکر کیا ہے مثلا دبستان مذاہب میں بتایا گیا ہے کہ عیسائیت کے اتوار میں کئی مقبروں میں عیسائی ولیوں کو تفن کر دیا گیا تھا اور بعد میں جب کوئی دوسرا مذہب عروش میں آیا تو عیسائی ولیوں کی جگہ ان مذاہب کے ولیوں نے لے لی اور بعد میں جب کوئی دوسرا مذہب عروش میں آیا تو عیسائی ولیوں کی جگہ ان مقبروں میں ان مذاہب کے ولیوں نے لے لی سنانچہ آج جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے یا ترکی میں بھی تو یہ ایک تاریخی روایت ہے اور بنی نو انسان اب بھی اپنی تاریخ دور آ رہا ہے دوستو اگر آپ کو سچ کا سفر کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کا کلک کریں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں سچ کا سفر کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ و ناصر